دونٹ فرگیٹ تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری ملوث ہیں گرفتار بھی کیا جائے گا اور سزا بھی دی جائے گی پنجاب کے چیف منسٹر بزدار صاحب بھی اس کے اندر کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور سیال کورٹ کی پولیس نے بھی کہا ہے کہ ہم میڈیا کو تفصیلات بتائیں گے انیشل انویسٹیگیشن ہونے کے بعد تو اب معاملہ یہ پیش آیا ہے کہ اس کے اندر دو چار لکات ہیں اس پر بات کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ اس شخص کا عمل کیا تھا اس شخص کا عمل یہ تھا کہ اس نے اپنے آفس کی دیوار کے اوپر لگے ہوئے ٹیل پی کے تحریک لب بیک پاکستان کے پوسٹرز کو پھاڑا اور اس کے بعد انہیں ڈسپنٹ میں ڈال دیا اب تحریک لب بیک پاکستان کے پوسٹرز جو اس کی آفس کی دیوار پر لگے ہوئے تھے اس کے اوپر ذرہ بات کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی تھی اب دو تین چیزیں ہیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ لو سکتا ہے میری جو پوائنٹز میں ریس کر رہا ہوں یہ لوگوں کو شاید برے لگیں لیکن یہ اخلاق کے خلاف عمل ہیں مثال کے طور پر آپ کو کوئی حق نہیں آپ کسی کی دیوار پر جا کر اپنے پوسٹر لگا دیں میں بچپن سے دیکھتا آتا ہوں کہ یہ پولٹیکل پارٹیز ایسا کرتی ہیں آپ نے دیوار رنگ کر کے رکھی ہوتی اس پر لاکے یہ اپنے کوئی کوئی انتخابی نشان لگا کے چلے جاتے ہیں اور اگر آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے گھنڈے بھیج دیتے ہیں کسی کی پرسنل پرپٹی کے اوپر آپ اپنی مارکٹنگ کریں یہ اسلام کے خلاف ہے اول بات تو یہ ہے یہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے مجھے اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے لا کے دے دو کہ کسی کی بھی پرپٹی کے اوپر جا کر ہم اپنے مرضی سے جو چائے لگا دیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے بلکل نہیں دیتا ہے اسلام اس کے خلاف بات کرتا ہے دوسری بات یہ کہ جب ہم اور آپ پوسٹرز لگائیں تو کیا یہ ہمارا اخلاقی فرض نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہ لکھی ہو کہ جو توہین آمیز ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی قرآنی آیات کو ایک پیپر پہ لکھ لکھ کے کہیں پہ لگا رہا ہے تو اور وہ بھی کسی اور کی پرپٹی پہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پیپر پھڑ جائے بارش کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پھڑ جائے اور وہ پھر پاؤں میں آئے ہو سکتا ہے نا تو there is a possibility تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اس نے واقعیتاً پوسٹر پھڑا واقعیتاً پوسٹر کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں عدالتیں کیوں ہوتی ہیں پہلے تو مجھے یہ سمجھیں آپ عدالتیں کیوں ہوتی ہیں اگر ہر آدمی سڑک پر جا کر خود فیصلہ کرنے لگ جائے تو عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی پولیس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو سارا نظام بھی گڑ جائے گا جنگل کا قانون بن جائے گا اچھا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آرڈیننس موجود ہے ٹھیک ہے اور توہین کا کہ آپ نے بلاشفیمی کی ہو تو اس کے بازابتہ قانون موجود ہے عدالتی کاروائیاں موجود ہیں تو ان تمام صورتحال میں بجائے اس کے کہ قانون ہم اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ایمانیت کا جو ہے ثبوت دیں بہتر تو یہ ہوتا کہ اس چیز کو عدالت کے ثرو لے کے جایا جاتا اور جبکہ قانون موجود ہے تو قانون کے مطابق سزا ہوتی اس میں کوئی دور آئے تو نہیں ہے نا میرا بھائی اب آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے خود قانون ہاتھ میں لے لیا جذباتی ہو کے ایک کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے اب یہ تین دھڑ ہو گئے اس میں ایک دھڑ وہ ہے جو کنفیوز ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرف جائے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے یہ ٹھیک تھا عمل یہ ٹھیک نہیں تھا دوسرا دھڑ یہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی بالکل ٹھیک تھا جو کیا ہے اور دلیل کیا ہے ان سے پوچھے بھی دلیل کیا ہے ٹھیک تھا کیا بالکل ٹھیک کیا دلیل کیا ہے اور تیسرا وہ گروپ ہے جو بالکل ہمیشہ سے اسلام مخالف رہا ہے لبرلز ہو گئے یا آپ کے ہاں غیر مسلم ہو گئے یا ایکس مسلم ہو گئے وہ سارے جو ہے اس کے اوپر دی آر دی آر مارکٹنگ دمسیلز آن دس ایونٹ انڈیا کا میڈیا تو افکورس بڑے دنوں سے اس کو ڈھونڈ رہا تھا کوئی خبر ملے تاکہ اچھا لیں تاکہ ان کا جو اپنا ملک میں گند چل رہا ہے اس کو چھپائیں تو گودی میڈیا is very active in this تو وہ تو لگے گا اس کوئی چیز کو اچھالنے کے لیے حالانکہ ان کے اپنے سری لنکا سے بڑے برے معاملات چل رہے ہیں anyway ٹاملز کی وجہ سے besides that یہ جو معاملہ ہوا اس کے اوپر پھر یہ لوگ جو ہے جب خود قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں دیکھیں قرآن کریم میں سورہ یوسف اٹھا کے دیکھے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے حالانکہ اپنے بھائی کو اپنے ملک میں روک سکتے تھے صاحب اقتدار تھے لیکن نہیں روکا کیونکہ ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا تھا کہ کوئی بھی غیر مصری کو مصر میں روکا نہیں جا سکتا تھا بغیر عذر کے تو آپ نے اللہ کے منشاہ سے عذر کو پیدا کیا جس عذر کی وجہ سے انہیں روکا جا سکتا ہو اور پھر باقی آگے معاملات بادشاہ کی پرمیشن سے جو ہوئے سے ہوئے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں یوسف علیہ السلام اتنی احتیاط برت رہے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہ لیا جائے وہاں ہمارا مسلمان شہری جس کے دل میں جو آتا ہے جب چاہے ہاتھ میں قانون لے کر فارغ ہو جاتا ہے اچھا گستاخی رسول کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں اس کی توبہ کا حکم کیا اس کے اوپر بھی ہمارے ہاں تین موقف پائے جاتے ہیں آپ کو بتا ہے گستاخی رسول کی سزا اور اس کی توبہ کے میں بھی تین موقف پائے جاتے ہیں وہ ہماری آج کی بحث نہیں ہے تو جب میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جب ایک چیز قانون موجود ہے تو قانون ہی کاروائی کرے ورنہ تو ہر انسان یہ جو ہمارے ہاں انٹیریئرز میں ہوتا ہے ہم سارا بچپن دیکھتے رہے ہیں کہ انٹیریئرز سندھ اٹھا کے دیکھ لیں انٹیریئر پنجاب اٹھا کے دیکھ لیں انٹیریئر بلوچستان اٹھا کے دیکھ لیں انٹیریئر خیبر پختون خواہ صوبہ سرت کہلاتا تھا اٹھا کے دیکھ لیں تو انٹیریئر میں بہت سارے لوگ ایسے کام کر جاتے تھے اپنی بسات کے اوپر اور چونکہ اس زمانے میں لائن آرڈر جو اتنا امپلیمنٹیشن بھی نہیں تھی اور پھر سوشل میڈیا بھی اتنا سٹرانگ نہیں تھا کمیونیکیشن میڈیا بھی اتنا سٹرانگ نہیں تھا تو بہت سارے واقعاتوں تو پتہ بھی نہیں چلتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک چیز کا قانون موجود ہے تو اس کی قانونی طور پر ہی کاروائی ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے اور اس کے اوپر کاروائی کرنا شروع کرتے ہیں اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ گستاخی رسول کی سزا اور اس کی توبہ سے متعلق جو تین موقف پائے جاتے ہیں اس پر تفصیل سے بات ہو تو وہ ایک الگ سے تفصیلی بات ہوگی کیونکہ وہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے اس پر پھر ہم بات کریں گے لیکن اگر چاہتے ہیں تو پھر آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں لیکن یہاں پر دو تین سوال جو میں نے آپ سے ریس کیے ہیں ان کے اوپر آپ ضرور غور کیجئے کہ کیا واقعاتا کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لے کر کہیں پر بھی کاروائی کر سکتا ہے تو پھر قانون کی کیا ضرورت ہے قانون کی بالدستی تو نہیں ہوئی جبکہ آئین میں قانون موجود ہو کسی کا آرڈننس میں آرڈننسز موجود ہو یا لاو موجود ہو یہ چیزیں موجود ہوں تو ہمارے ہم جج نہیں بن سکتے پھر آپ کو پروپر عدلیہ کے تھروں جانا پڑے آرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی گورمنٹ کا جاندک تعلق ہے تو وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی ہوگی اچھا ادھر اگر آپ علامات طاہر اشرفی کو لے لیں تو انہوں نے کہا ہے کہ سیال کورٹ میں پیش آنے والے واقعے میں سری لنکن مینجر کے قتل کی مضمت کرتے ہیں پاکستانی علماء کونسل سری لنکن مینجر کے قتل کی بھرپور مضمت کرتی ہے وہ کہتے ہیں مجرمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا سری لنکن مینجر پر حملہ کرنے والوں نے اس قانون کی بھی توہین کی ہے اچھا یہ آگی بات کذر سے علامات طاہر اشرفی صاحب سے سیال کورٹ میں سری لنکن مینجر کو قتل کرنے والوں کا عمل غیر اسلامی اور غیر انسانی ہے قبل ازیم سیال کورٹ میں فیکٹری ملازمین نے غیر ملکن مینجر کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا تھا واقعے کے بعد وزیراعلا پنجاب نے ملزمان کی فورن گرفتاری کا حکم دے دیا تھا پولیس کے مطابق واقعہ سیال کورٹ کے علاقے وزیر آباد روڈ پر یہ واقعہ پیش آیا ملازمین نے فیکٹری میں توڑ پھوڑ بھی کی اور سڑک بلوک کر دی اب مجھے یہ بتائیں یہ چیز جو ہے نا یہ ایلمنٹ یہ آپ اسلام سے دین سے کیسے ثابت کرو گے کسی کی آپ پرائیویٹ پراپرٹی میں گھوز جاتے ہو اس کو توڑتے پھوڑتے ہو جلاتے ہو تو ایسے لوگوں کو تو سزا ملنی چاہیے توڑ پھوڑ کی سزا بھی ملنی چاہیے اور انہی سے پیسے بھی نکلوانے چاہیے اس کیر مرمت کے بھی انصاف کا تقاضی تو یہی ہے نا دیکھیں نا وہ ایک آدمی نے جب حضرت عمر کے زمانے میں غلام کو تھپڑ مار دیا تھا تواف کے دوران اور وہ آدمی کسی جگہ کا بادشاہ تھا تو حضرت عمر نے غلام سے کیا کہا تھا بھئی تھپڑ کے بدلے تھپڑے پر اتنی زور سے مارنا جس نہیں زور سے اس نے مارا تھا زیادہ زور سے مارو گے تو قیامت کے دن تم ریسپونسبل ہوگی میرے ذمہ نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف کا تقاضی یہ ہے اور ہم انصاف کے نام پر کچھ بھی کر دیتے ہیں کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہا جائے تو پولیس کے مطابق مشتہل افراد سے مذاکرات کے بعد وزیر آباد روڈ پر ٹرافک بحال کر دی گئی یعنی مشتہل افراد سے مذاکرہ کیا جا رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا دین کو کھلوار بنا دیا ہے کہ دین کے نام پہ کچھ بھی کر گزرو کچھ بھی کر گزرو اور کوئی کچھ نہ کہے کوئی کچھ کہے تو ہم اس کے اوپر برس پڑتے ہیں ایک انسان کو ہم زندہ جلا دیتے ہیں قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور وزیر آزم نے اس لیے کہا کہ میں خود اس کیس کی تحقیقات کی نگرانی کر رہا ہوں اس میں غلطی کی کوئی انجائش نہیں واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاریاں جاری ہیں تمام ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے اچھا اگر آپ اخبار کی ریپورٹس پڑھیں نا تو اس کے اندر آہ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کے زمانہ ہے ہر چیز کی فوٹیجز موجود ہیں تو پنجاب پولیس نے سیال کورٹ میں فیکٹری مینجر کو حجوم کے ذریع قتل کروانے کا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا ہے اس کے اوپر جو پیش رفت ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا ہے کہ سیال کورٹ واقعے میں لوگوں کو اشتعال دلانے اور قتل کا اعتراف کرنے والے ملزم فرہان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آئی جی پنجاب کے مطابق ملزم فرہان کو ویڈیو میں فیکٹری مینجر پر تشدد کرتے اور لوگوں کا اشتعال دلاتے بھی دیکھا گیا ہے جو یاد رہے کہ سیال کورٹ کی نیجی فیکٹری میں سری لنکر مینجر فیکٹری ملازمین کے تشدد سے جان کی بازی ہار گیا مشتعل حجوم نے لاش کو سڑک پر گھسیتا اور یہ دیکھیں کہ انسان کس قدر گر جاتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا ہے اس کی لاش کو جلا رہا ہے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم یعنی دین سے اتنے بے بہرا ہیں کہ لاش کو جلانے کی ممانعات سے بھی ان کو تو مشتعل افراد کا دعویٰ ہے کہ مقتول نے مبینہ طور پر مذہبی جذبات مجروع کیے تھے مشتعل افراد نے فیکٹری میں توڑ پھوڑ کی تو اب یہ تمام چیزوں وہ اب کیسے جسٹیفائی کرو گے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں کہا جسٹیفائی کرو گیا دوسری طرف اگر آپ تحریک لبیک پاکستان کی بات کرتے ہیں ٹی ال پی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی سیال کورٹ واقعی کی شدید الفاظ میں مصمت کی ہے اور اسے ان کی جماعت سے منصوب کرنے پر اظہار افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے بھی ترجمان ٹی ال پی کا کہنا تھا کہ سیال کورٹ واقعی کا پس منظر اور سازش سمیت تمام پہلووں کو مدد نظر رکھ کر غیر جانب دارانہ تحقیقات کی جائیں ان کا کہنا تھا کہ ملک کسی خون خرابے اور فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا سیال کورٹ واقعی کے داروں کو گرفتار کر کے سامنے لائے جائے اور ملک میں قانون کی بالا دستی ہوگی تو کسی کو ایسے اقدامات کی جورت نہیں ہو سکتی تو اب آپ دیکھیں ٹی ال پی نے بھی اس کے مطالق وہی بات کی ہے اور مذہبی امور کے بڑے تاہر اشرفی صاحب نے بھی اس کے بارے میں وہی بات کی ہے اور پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا انہوں نے بھی اس پر اظہار مضمت کی ہے اور ان کا بھی بیان آیا ہے اخبارات میں موجود ہے اس سے مجھے مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسے ماورہ عدالت اقدام قطعا قبول نہیں کیے جائیں گے تو جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ دیکھیں آپ کو کوئی رائٹ نہیں آتا کہ آپ پکڑ کے کسی کو بھی سزا دیتے ہیں یہ قبول نہیں کیا جا سکتا لوگ بہت ڈسٹرڈ ہیں اس کو لے کے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو بھی ذرا سا باشعور انسان ہے وہ جانتا ہے کہ ایک چیز قانون میں موجود ہے اس کی قانونی کاروائی ہوگی اور قانون کے زمرے میں ہی چیزوں کو ڈیل کیا جائے اور یہ بالکل قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے آپ اپنے قانون ہاتھ میں نہیں لینا قانون جب موجود ہے تو قانون ہی پر عمل درامت ہوگا باران اللہ بہتری کرے اور میری پرسنل رائے یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے بارے میں ایس طرح کی کوئی مثال قائم کرنی جائے کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو قانون کو ہاتھ میں لینے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ